کوئی عورت پیداشی طور پر تواف نہیں ہوتی اس کو تواف بنانے کا کردار ہمیشہ مرد نہیں ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو مام بہن اور بیٹی کے روپ میں پیدا کیا اور مردوں نے اسے تواف نیکہ اور کالگلز بنا دیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ٹھہریے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیسویں صدی کی چوتھی دہائی کے دوران توافیں ہیرہ منڈی کے علاوہ لاہور کے بڑے بڑے ہوتلوں میں رکس کیا کرتی تھی قیام پاکستان کے بعد مال روڈ پر سٹینڈرز ہوتل میٹرو ہوتل اور نیڈو وغیرہ میں رکس ہوتے تھے ایک ایسی ہی تواف انیس سو ستاون کے لگ بگ سٹینڈرز ہوتل میں کیبری ڈانس کرتی تھی وہ پتھان عورت تھی اور اس کا نام سلطانہ پشوری تھا جو فلم ساز رنگیلا کی ساز تھی اور یہ مشہور زمانہ تواف تھی سلطانہ پشوری پر لاکھوں نوجوان عاشق تھے سلطانہ پشوری خوبصورتی کا ایک مجسمہ تھی غزالی آنکھیں نازک رخصار شداب اور مرمری ہونٹ لمبا قد خوبصورت جسم آواز بے باک اور چنچل تھی یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ اس رکاسہ کی خاطر بہت سے نوجوان قتل بھی ہوئے تھے سلطانہ پشوری کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی گلے رانہ کو رکس کی بجائے فلموں کی ہیروین بنائے اسی لئے وہ ایک دن فلم ساز میہ اسلم کے پاس اپنی بیٹی کو لے کر چلی گئی میہ اسلم کا بہت بڑا ادارہ پاک لینڈ پکچرز کے نام سے کام کر رہا تھا اور لا تداد فلمیں سردھردی بازی تلاش انتخاب پاکیزہ دبائی چلو ریلیز کر چکا تھا ان دنوں سلطانہ کی بیٹی گلے رانہ نویں کلاس کی طالبہ تھی اور ایک کانونٹ سکول میں پڑھ رہی تھی ادارہ کے مالک میہ اسلم نے اس لڑکی کو دیکھا تو کہا یوں لگتا ہے جیسے بچی ابھی ابھی گھر میں سکول کا بستہ رکھ کے آئی ہے ماں نے کہا یہ نائنٹھ کلاس میں پڑھتی ہے میہ اسلم نے تلقین کی کہ بچی نائنٹھ کلاس کی طالبہ ہے اسے میٹرک کر لینے دو اور میٹرک کے بعد اسے لے آنا تو اس کو ہیروین ضرور لیں گے سلطانہ پشوری نے معصوف کی بات سنی اور اچھا کہہ کر دفتر کی سیڑھیاں اتر گئی وہیں سے اس نے رکشہ لیا اور لڑکی کو لے کر سیدھی ایور نیو سٹوڈیو میں واقع رنگیلا کے دفتر پہنچی رنگیلا پروڈیکشن کا دفتر ان دنوں ایور نیو سٹوڈیو کے گیٹ کے اوپر کمروں میں ہوتا تھا وہاں اداکاری کی شکین لڑکیاں آ جایا کرتی تھی سلطانہ پشوری گلے رانہ کو لے کر رنگیلا کے پاس پہنچی اور کہا خان سب میں بھی پشاور کی رہنے والی ہوں خدا کے لیے میری بیٹی کو ہیروین بنا دیجئے رنگیلا نے پندرہ برس کی اس لڑکی کو دیکھا تو اس کے موں میں پانی بھر آیا کیا ہی حسین اور دل ربا لڑکی تھی وہ تو رنائی کا مجسمہ تھی اس کا رنگ شہد اور دودھ کے عمیزے جیسا تھا بال بھورے تھے آنکھیں سبزی مائل تھیں اس نے دیکھتے ہی فوراں حامی بھار لی اور ایک نئی فلم بنانے کا اعلان کر دیا اس فلم کا نام صبح کا تارہ رکھا گیا اور گلے رانہ کا نام تبدیل کر کے کمل رکھ دیا گیا فلم کی شوٹنگ زور و شور سے شروع ہوئی رنگیلا نے گلے رانہ کو پہلے رکھیل کے طور پر رکھا تو نجانے رنگیلا کو لڑکی کی کون سی بات پسند آئی کہ پھر اس نے لڑکی سے بقیدہ نکاح کر کے بیوی بنا ریا شاہ نورو سٹوڈیو کے سامنے گلی میں اس کو مکان تمیر کر کے دے دیا اور پھر وہ مستقل اس کے بچوں کی ماں بن گئی بیوی بناتے ہی رنگیلا نے فلم سے اس کا تمام کام کار دیا اور اسے گھر کی چار دیواری میں محفوظ کر دیا صبح کا تارہ کیلئے سنگیتہ کو ہیروین کے طور پر کاسٹ کیا گیا رنگیلا کی ایک عادت تھی کہ جو لڑکی اسے پسند آ جاتی اس کے لئے وہ پرانی ہیروینز کو فلم سے فوراں کٹ کر دیتا اسی طرح جب آسیہ رنگیلا کے دفتر میں داخل ہوئی تو رنگیلا نے ٹک ٹکی باندھ کر اسے دیکھنا شروع کر دیا اور اپنے مخصوص انداز میں کہا کہ دیلا اور دنیا فلم سے اب دیبا کٹ اور اس فلم کی اندھی ہیروین آسیہ ہوگی آسیہ کو ہٹ کرانے کا سیرہ بھی رنگیلا ہی کے سر تھا گلے رانا سے رنگیلا نے شادی کر لی تو ادھر سلطانہ پشوری میوس ہو گئی تو اس نے اپنے بھائی کی بیٹی انیلا کو سونیا کے نام سے متعارف کروایا ان دنوں سونیا پوری طرح جوان نہیں تھی انہیں فن اداکاری کی ابتداء فلم سے کی فلموں میں سونیا کو یقیناً اچھے مواقع ملتے لیکن وہ فلموں میں جاتے ہی عشقیائی گئی اور اداکار بابر سے شادی کر لی اور ایک سال بعد ایک بچے کی ماں بھی بن گئی فلموں کے بعد لاہور ٹی وی پر چند ڈرامے کیے بعد ازہ انہیں کوئٹہ سینٹر کی ایک سیریل میں اہم کردار مل گیا جس سے انہیں کافی شہرت ملی اس دوران سونیا نے اداکار بابر سے طلاق لے کر اداکار فلم ساز تارک سے شادی کر لی اور ملک سے باہر چلی گئی سلطانہ پشوری دوسری بار پھر فلم بنانے والے جنون جنون سے دھوکہ کھا چکی تھی اب اس نے قسم کھا لی تھی کہ اپنی چھوٹی بیٹیوں کو بزار حسن میں بٹھا دے گی مگر فلمی دنیا کا رخ نہیں کرے گی ان دنوں سلطانہ پشوری اونچا چیت رام روڈ پر رہتی تھی اس کی دو اور بیٹیاں سیرہ اور کمل بھی جوان ہو گئی تھی لیکن وہ انہیں لے کر فلم انڈسٹری کی طرف نہیں آئی بلکہ بزار حسن میں بٹھا دیا اس کا کہنا تھا کہ بزار حسن میں بشندے رہتے ہیں اور فلم انڈسٹری میں درندے ہوتے ہیں اس کا کہنا تھا کہ ان کے گانے سننے اور رخص دکھنے کے لیے بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے حبیب جالب اور قتیل شفائی جیسے شاعر بھی قتیل شفائی کی تو بہت سی طویفیں ممنون احسان تھی کیونکہ قتیل شفائی اگر ایک طرح فلموں میں گیت لکھتے تھے تو دوسری طرف طویفیں نہ صرف ان کے گیت گاتی تھیں بلکہ ان کی غزلیں بھی انہیں یاد تھیں ان دن طویفوں کا ایک میار ہوتا تھا وہ بڑے بڑے شورا کو فرمائش کر کے اپنے کوٹھوں پر ملاتیں اور ان سے نئی غزلوں اور گیتوں کی فرمائش کرتیں سلطانہ پشوری نے اپنے عروج کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ جن دنوں میں سٹینڈرز ہوتل میں کیبرے ڈانس کرتی تھی تو وہاں اور لڑکیاں بھی ڈانسر ہوتی تھی ان میں ایک انجلہ نامی لڑکی بھی تھی سلطانہ پشوری نے بتایا کہ انجلہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اس کی سراہی دار گردن سے پانی پیتے ہوئے نظر آتا تھا وہ برف کی طرح سفید تھی اتنی خوبصورت تھی کہ میرے پاس الفاظ نہیں اس کی ماں ایرانی تھی اور باپ انگریز تھا ڈانس کرتے ہوئے اکثر ہم دونوں کو بہنیں ہی سمجھتے تھے سلطانہ پشوری نے بتایا کہ دلشاد فردوس فریدہ ازرہ روحی سریعہ وڑیچ سبیہ خانم فلم سٹار نرگس لیلہ سنا نیلی یہ سب نگینہ خانم کی اڈے پر رہتی تھی اور اس کے بعد فلم انڈسٹری میں آئیں نگینہ خانم کون تھی کہاں گئی کیسے قتل ہوئی اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بتائیں گے تو آپ ابھی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگی